ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یہ اپنا فارملہ اور فارملے میں لوجیکل فارملہ میں ہم نسٹیڈ ایف سی سٹارٹ کریں گے تو ہم سب سے بھی جانتے ہیں کہ نسٹیڈ ایف کا یوچ کیوں ہوتا ہے تو لاسٹ کلاسز میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے ہم یوچ کرتے ہیں اپنا ڈ اور اور تو چلیہ ہم ڈ اور اور سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں اسیں نسٹیڈ ایف کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے نیم ہو گیا اور یہاں پہ ہمارے سبجیکٹس ہو گئے چار سبجیکٹس ہو گئے اور یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا دیٹا ہوناتے ہیں چھوٹے دیٹا پہ کیا حضر آپ پہ ایفیکٹ جلدی سمجھ میں آتا ہے بھئے دیٹا پہ ایفیکٹس سمجھ نیم تو آجا تائم لگتا ہے اور اے ہمارا دیٹا ہو گئے ہم مجھے اس پہ ایفیکٹس نکالنا ہے اور یہاں پہ پاس اور فیل کا ریجلٹ دینا ہے اور ریجلٹ کے لئے کیا کرنا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سارے سبجیکٹس میں تھرٹی سے جانا ہونا چاہیے کسی سبجیکٹس کا تھرٹی سے بیچے ہے تو فیل ہوگا تھرٹی سے اوپر ہوگا تو پاس ہوگا ایفری سبجیکٹ تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کے لئے سمپل سا ہمیں آپ پہ آئند کا فرمولہ لگائیں گے جسی کہ ہم نے لازٹ پلاس میں بتایا تھا آپ کو کہ that is equal to 33 کاما اور 1 by 1 ساہے دیتے جائیں گے equal to 33 کاما اور پھر ہم نے equal to 33 اور واپس equal to 33 کر دیا تو اگر سارے 33 ہوں گے تو ریجلٹ آپ کا true otherwise false آئے گا یہ مارک کیجئے گا equal to نہیں greater than equal to کرنا چاہیے تھا میری یہاں پہ ایک دکھت ہوگی تو کچھ تن کا موزتہ میں نے اس سے دیماغ بھی ٹھنڈا بھر رہا ہے جب greater than equal to 33 کر دیا تو جو سبجیکٹ جس میں ریجلٹ صحیح ہے جسی آگھیں 30 to 5 تو true آتے ہیں اور جس پہ ریجلٹ صحیح نہیں ہے مطلب کی ایک بھی نمبر ایک بھی سبجیکٹ میں اوہ 3 سے مطلب کی 33 سے کام ہے وہاں پہ آپ کو false آ رہے ہیں اب مجھے false کو fail کرنا ہے true کو pass کرنا ہے اس کے لئے آپ if کا use کرتے ہیں if اور ہم بولیں گے کہ یہاں پہ ہم otherwise fail but problem یہ ہے کہ اس میں ہم pass اور fail دے سکتے ہیں کس سبجیکٹ میں fail ہوا ہے وہ سبجیکٹ کا نام نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ and جو ہے and کا use تب ہوتا ہے جب ہمارے پاس multiple conditions ہوتے ہیں لیکن result ایک ہی ہوتا ہے لیکن multiple conditions کے ساتھ multiple results ہے تو وہاں پہ ہم if اور and کا استعمال نہیں nested if کا استعمال کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں چلیئے اس کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ میں نے if کا formula دیا کہ if اور اگر greater than equal to 30 ہے تو پھر واپس if لگائیں گے ہم ایک ہی کر کے ہم کیونکہ ایک if میں ایک ہی condition دے سکتے if اور پھر یہاں دیتے ہیں کہ greater than equal to 33 پھر comma واپس if دیتے ہیں اور اس کو select کر کے ملتے ہیں greater than equal to 33 تو اب پہلے کو چیک کریں گا پہلا اگر ہوا تو دوسرے کو تیسرا ہوا تیسرے کو اس طرح آگے بڑھے اب اس میں چوتھے تک آگے اس کا مطلب ہے کہ سارے سبجیکٹ 33 سے اوپر ہے اس لئے ہم نے پاس کر دیا اور یہ پہل ہے چوتھے سبجیکٹ میں فیل ہے تو سبجیکٹ فور فیل آگے تو یہاں پہ سبجیکٹ 3 فیل آپ جیسے کومہ کریں گے بیر 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 کلوز کر کے تو پہلے فیل 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 سبجیکٹ 1 equal to 3 اس کو دھیان سمجھئے ہم نے چار کنڈیشن کیلئے چار ادھ لگے ہیں لیکن ہم نے اس کو سکوینس میں لگا ہے ہم نے بولا کہ اگر پہلے سبجیکٹ میں 33 سے اوپر ہے تو دوسرے سبجیکٹ کو چیک کریں اگر نہیں تو سیدھے یہاں سے باہر آ جائے کیونسی طرح دوسرے سبجیکٹ میں ہم نے بولا کہ اگر دوسرا سبجیکٹ 33 سے اوپر ہے تو تیسرے کو چیک کرنا ہے نہیں تو یہاں سے باہر آ جائے اور ایسی آپ پہ تیسرے سبجیکٹ میں چیک کیا کہ اگر ہے تو چوتھے کو آدربائی فیل کا جل دیکھ باہر آج تو دوسرا ایف تب ہی چلے گا جب پہلے ایف کا کنڈیشن سٹرو ہوگا اور یہ ہمارا آپ کے سامنے ایڈیشنٹ آگیا بیر سنگ جی اور باقی لوگ سمجھ میں آیا آپ لوگ کو یا سر بڑا تو نہیں ہے بیر 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 موسیقی